اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیوک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امیدہ صاحب حریر سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے پارو سے ریلیٹڈ ایک نئی اور بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا اور اس کا لنک بھی پروائیڈ کروں گا اس کے بعد انگلینڈ حکومت کی طرف سے امیگرانٹس کو ایک دھمکی دی گئی ہے اور کس طرح سے حکومت چاہتی ہے کہ امیگرانٹس اس پہ عمل کریں اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اور آپ لوگ سا لنک بھی اس کا شیئر کروں گا اس کے بعد آخر کار سیپے نے ایک اہم اعلان کیا ہے یہ کون سا اعلان ہے پہلے تو ریجن بیس پہ ہوتا تھا اب نیشنل بیس پہ یہ اعلان ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد آخر میں بات کروں گا کہ سپین نیشنالٹی کے کچھ نئے عداد و شمار جاری کیے گیا ہیں کتنے لوگوں کی ابھی بھی انترامیتیں ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں یہ تمام ڈٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں پاروں کے بارے میں پاروں کے بارے میں کافی آپ لوگوں کو کنفیجن بھی ہے اور کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پاروں کے صحیح رول اور ایگولیشن سے واقف نہیں ہیں اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ پاروں جو ہے وہ ایک عمداد کی طرح ہے جو کہ آپ کو کچھ حرصے کے بعد ملتی ہے اس کے بعد دوبارہ کچھ اس طرح کے مختلف وقت میں دوست کرتے رہتے ہیں یہاں پہ پاروں کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ کچھ نئی جو اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ ڈریکٹری اور انڈریکٹری تمام لوگوں کے فائدے میں ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو اٹھانا بھی چاہیے خاص طرح پر وہ لوگ جو اپنا بزنس کرنا جاتے ہیں حکومت نے کچھ نئی اپ ڈیٹس دی ہیں جس میں آپ کو بزنس کرنے کے لیے انہوں نے راغب کیا کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں کاروبار کی طرف جاتے ہیں آتو نوموں بناتے ہیں پراسہ بناتے ہیں تو آپ کو جو پاروں اکٹھی ملنے کا قرون ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی کی انانونسمنٹ کی گئی ہے آپ کو ملوم ہے کہ جب آپ نے بزنس کے لیے پاروں لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نارمل پاروں لگواتے ہیں آپ نے کسی بھی امپریسی میں اگر کام کیا ہے اور وہاں سے آپ نے کام چھوڑنا ہے تو یہ مست ہے پاروں لگوانے کے لیے کہ جو امپریسی ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو نکال لے باخا بلنتاریا نہ دے بلکہ وہ امپریسی یا وہ آتو نوموں باخا دے تو تب ہی آپ اپنی پاروں لگوا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ اپنی پاروں لگوا لیتے ہیں لگوانے کے بعد جب آپ پہلی اپنی پاروں رسیب کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ میں تمام کی تمام جو پاروں ہے وہ اکٹھی لینا چاہتا ہوں بزنس کرنے کے لیے تو آپ کا ملوم ہے کہ اسی فیصد ستر فیصد پچھتر فیصد چھتر فیصد کے حساب سے اور کچھ جگہوں پہ ساٹھ فیصد تک بھی آپ کو ملتی تھی اگر آپ اکٹھی لینا چاہتے ہیں پاروں تو باقی پاروں جو ہے وہ آپ کو حکومت نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ آپ کو انہی کے پاغوں کی قانون کے تحت وہ آپ کی کٹوٹی کر لیتے تھے لیکن اب ایک بہت اچھے اپ ڈیٹ ہے جو جس کا لنک بھی میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت اچھے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی عمر اگر مرد ہیں آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے اور اگر آپ عورت ہیں اور آپ کی عمر پنتی سال سے کم ہے تو آپ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اپنی پاروں کٹھی لے سکتے ہیں جی ہاں سو فیصد پاروں آپ کی کٹھی آپ کو مل سکتی ہے اس میں کوئی بھی کسی طرح کی کٹوٹی نہیں ہوگی یہ آپ کو لنک میں نیچے آپ کو لنک نمبر ون دے دوں گا آپ وہاں پہ خود بھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا قرون ہے جس کے تحت بیشمار لوگ جو ہیں وہ کاروبار کی طرف آئیں گے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے قوانین بنانے کی میر ریزن کیا ہے ایسے قوانین میر بنانے کی ریزن یہ ہے کہ پوری یورپی یونین میں جو کہ تیس سے زیادہ ملک ہیں وہاں پہ اگر کلکولیشن کی جائے تو سب سے زیادہ اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان جو لوگ نوجوان ہیں وہ سب سے زیادہ بیروزگار جو ہیں وہ سپین میں ہیں یعنی کہ سپین میں نوجوان کام نہیں کر رہے اس وجہ سے حکومت چاہتی ہے مختلف پیکجز کے ذریعے ان کو کام کی طرف راغب کیا جائے جتنا انہوں نے اب تک کام کیا ہے اس پہ جو پارو بنتی ہے ان کو سو فیصد دی جائے اور وہ اپنا بزنس سٹارڈ کریں اور اپنا بزنس سٹارڈ کرنے کی صورت میں وہ ایک تو ازادی بھی کے طور پر وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں دوسرا ان کو کاروبار کی طرف راغب کرنا تیسرا یہ کہ آتونوموز اور امپریسا کی صورت میں گورنمنٹ کو سوریدہ سوسیال اور سندھے کی صورت میں واپس رقم بھی ملے گی یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے جس کے تحت اب حکومت آنے والے وہ لوگوں کو جو مرد ہیں ان کی تیس سال سے کم اور جو عورت ہیں ان کی پینتی سال سے کم عمر ہوگی تو ان کو سو فیصد پارو کٹھی دینا شروع کر دے گی باقی دوستو اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک میں پار سکتے ہیں وہاں پہ اے ٹو زیر تمام ڈیٹیل وہاں پہ اس لنک میں درج ہے اب بات کرتے ہیں یوکے کی یوکے کی حکومت نے ایک بہت دھمکی عمیز پیغامات دیئے ہیں اللیگل ایمگیلنٹس کو اور کچھ اللیگل ایمگیلنٹس نے اپنا نام نا ظاہر کرنے کی صورت میں انٹرنیشنل میڈیا کو نیشنل میڈیا کو کچھ انٹریوز دیئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ کشتی نما پریزن جو انہوں نے بنائی ہے جہاں پہ کشتی نے ایک بہت بڑا شپ لیا گیا ہے وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کے طور پہ وہاں پہ بلڈنگز بنائی گئی ہیں ڈیفرنٹ بلاکز بنائی گئی ہیں وہاں پہ الیگل جو انڈاکومنٹری امیگرنٹس وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا وہاں پہ ان کی ہیرنگ ہوگی اور وہاں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا جب تک ان کے کیس پہ مکمل فیصلے نہیں آ جاتے اس صورت میں امیگرنٹس نے یہ الزام لیا ہے کہ حکومت نے کہا کہ اگر آپ اس پریزن ہاؤس میں نہیں جاتے تو آپ کے تمام بینیفیٹس بند کر دیے جائیں گے یعنی کہ جو اس وقت اسائلم سیکرز کو رفیجیز کو یوکی میں بینیفیٹس ملتے ہیں وہ بینیفیٹس ان کو نہیں ملیں گے اسی صورت میں مختلف امیگرنٹس جو ہیں وہ اس پریزن ہاؤس کا میں جانا سٹارٹ ہوئے ہیں یہاں پہ ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ ایک نئی نیوز بریک ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ استعمال شدہ ہونے والا پانی ہے وہاں پہ کچھ خاص بکٹیریاں پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ بماریاں پھیلنے کا خطرہ ہو وہاں پہ ان لیگر امیگرنٹس کی صحت کو بھی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس خبر کے بعد یوکی کی حکومت پہ تنقید مزید بڑھ چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امیگرنٹس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ رہیں جو کہ رہنے کے قابل نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی اپ ڈیٹ آتی ہے بہترال یوکی کی حکومت نے ان لیگر امیگرنٹس کو اس شپ نما پریزن ہاؤس میں رکھنا شروع کر دیا ہے اور ڈیلی بیس پہ وہاں پہ بیش مار امیگرنٹس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ ان کو سیٹل کیا جا سکے اس کا دوستو لنک بھی آپ کو نیشے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں آخر کار سیپے نے ایک اہم اعلان کیا ہے اصل میں دوستو یہ جو سیپے ہے اس کا یہ کام نہیں ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر کروں گا جو بینیفیٹ اس نے انانس کی ہیں اصل میں یہ کام ہے انم کا لیکن سیپے نے پہلی مرتبہ نیشنل لیول پہ بیس ہائی ڈیمانڈ کورسز کی انانسمنٹ کی ہے یہ بیس جو ہائی ڈیمانڈ کورسز ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ایک دن بھی آپ فارغ نہیں رہیں گے اور بہت اچھی سیلری آپ سٹارٹ کر سکیں گے ان جابز کی صورت میں سیپے نے یہ بیس جو کورسز سٹارٹ کی ہیں اس کا لنک نمبر تھری آپ کو میں نیچے دے دوں گا آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریل کر سکیں گے یہ کورسز ہائی ڈیمانڈ ہے زیادہ کورسز جو ہیں وہ ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی سائبر کرائم ٹکنالوجی اور جتنی ہائی ڈیمانڈ جابز ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ کورسز ہیں اگر آپ ان کورسز میں انٹرسٹڈ ہیں تو لازمی طور پہ آپ ان کو جوائن کریں سپیشلی یہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے دس سیمپلیو والوں کو یعنی جو بیروزگار ہیں جو پارو لے رہے ہیں یا یودہ لے رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں ان کے لیے یہ خاص اور پہ بینیفیشری رہے گا اور ان کو خاص اور پہ ان کورسز کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے تو میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کریں کیونکہ ان کورسز کا فیوچر جو ہے وہ انتہائی برائیڈ ہے نیچے لنک آپ کو نمبر تھری مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے مزید اس کی انفرمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی کے کچھ نئے اداد و شمار کے بارے میں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہر چھ مہینے بعد چار مہینے بعد ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو سپین کی نیشنالٹی کے ویٹنگ انتظار کرنے والے میدوار ہیں وہ کتنے ہیں کتنوں کی پاس ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں کتنے مزید انگرن جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے جو سپین کی نیشنالٹی ہے اس وقت دو لاکھ کے اداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ دو لاکھ فائلیں ابھی بھی سپین نیشنالٹی کی پینڈنگ پڑی ہیں یہ یاد رکھیں کہ آج سے تقریباً چھ مہینے پہلے یہ تداد تین لاکھ ساٹھ ہزار فائلوں کی تھی جو کہ اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار فائلیں کم ہو چکی ہے اٹس مین کے جو منسٹوری خستیسیہ اس نے بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ جو لاس سکس ون تھا اس میں بہت سارے لوگوں کی نیشنالٹی سپاس کی ہیں تو اس نئے اداد و شمار کے مطابق اب دو لاکھ کے لو لاکھ فائلیں ابھی بھی سپین نیشنالٹی کی پینڈنگ ہے جو کہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ بہت جلدی نبٹا دی جائیں گی یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ اپنے آخری سٹیپس کا آخری سٹیجز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں سے ان کا سٹیٹس آگے موو ہو میرا مشروع ان کو یہی ہے کہ لازمی طور پہ جیسے آپ کا سال پورا ہوتا ہے تو لازمی طور پہ آپ رکرسوں کی طرف جائیں بلکہ بھی ویٹ نہ کریں اگر تو آپ کی آخری سٹیج ہے اور ابھی ریسینٹلی آئی ہے آخری سٹیج ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے کیس میں کی مسئلہ ہو کیونکہ اس وقت دوستو دیکھا گیا ہے جب تک کہ لوگ رکرسوں نہیں کرتے ان کو اپنی کیس کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا پتہ ہی نہیں چالتا کہ ان کے کیس میں کی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا کیس جو تھا وہ سٹاپ تھا ان کی نشنالٹی سٹاپ تھی تو امید ہے آج یہ تمام انفرمیشن نیوز سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ